سلام علیکم محمدین و حضرات امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج آج جمعہ المبارک کا دن سات جلائی سن دو ہزار تئیس اور میں اس وقت موجود ہوں بارہ کو کا جو بائی پاس ہے اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر اینڈ پوائنٹ تاک کمپلیٹ وزٹ ہوگا اور دیکھیں گے کون کون سے کام ہو رہے ہیں اور یہ پروجیکٹ کہاں تاک پہنچا ہے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں تو یہاں سے پچھلے دو دن میں یہاں پر کافی زرخیز مٹی جو ہے یہ لائی گئی ہے سائیڈوں پر بیوٹیفیکیشن کا اور پلانٹیشن کا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے پچھلے دو دن سے ابھی بھی یہ مٹی پڑی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو لیول کریں گے اور پھر یہاں پر یہ دھاس ہوگائیں گے اور پودے بھی نئے لگائیں گے اس طرح بھی نئے پودے کل لگائیں گئے ہیں یہ سائیڈ ہے جب مری سے کشمیر سے آئیں گے تو یہاں سے آپ سری نگر ہائی وے پہ یہاں پر مل جائیں گے یہ آگے جا رہا ہے بہت راشا آج بھی اور مری اور کشمیر کی طرف سے آ رہے ہیں یا بارکوں کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہ لوپ جو ہے یہ جا رہا ہے اوپر بریج کے اوپر واپس زفراباد مری اور بارکوں بائی پاس یہاں پر تو یہ کام ہو رہا ہے اوڈے اور گھاس لگانے کا جو ہے وہ گھاس کے لئے مٹی بغیرہ جو ہے وہ یہاں پر آ گئی ہے اور اس طرف سائیڈوں پر بھی کافی صفائی بغیرہ ہو رہی ہے سری ڈی اے کا سٹاپ جو ہے صفائی کر رہا ہے امید ہے کوئی افیشل کوئی اسپیکشن ہو گی صفائی بغیرہ بھی اروش پر اس وقت ہو رہی ہے تو اب چلتے ہیں اوپر بریج کے اوپر اور بائی پاس روڈ سے آگے جو آخری انڈر پاس ہے وہاں تاک اس روڈ پر سفر کرتے ہیں دیکھیں 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 چیز ہی bust روڈ پر موسم بہت زبردست ہو رہا ہے صبح آج بہت شدید بارش ہوئی ہے تقریبا مسلسل آدھا گھنٹا اور دائیں بائیں جو ہے وہ پرانس لگانے کا کام جاری ہے بہت ساری لیبر جو ہے وہ پرانس لگا رہی ہے یہ آگئی شادر آنڈر پاس اور دو دن پہلے یہاں پر اسفال کا کام ہو رہا تھا یہ رائٹ سائٹ پر سرویس روڈ آئی یہ نکالی گئی ہے سرویس روڈ بہت زبردست یہاں پر کارپٹنگ ہوئی ہے یہ آگئی جو پیچ تھا کافی عرصے سے یہ 53-58 میٹر کا اور یہاں پر ایک سڑک کراس ہو رہی تھی سڑک کو میرا خیال ہے اب توڑ دیا گیا ہے اور یہاں پر اس سائٹ پر یہ کام شروع ہے یہ ہے اپ ڈیٹ اس جگہ کی کہ یہاں پر یہ جو اسفال نظر آ رہا ہے اور بجری بغیرہ یہاں پر پڑے گی ایک سائٹ ابھی یہاں پر توڑی گئی ہے اور یہ بھی یہ والی سائٹ ابھی ایسی ہی ہے خیالہ وہ کمپریڈ کریں گے تو اس کے بعد اس سائٹ کا نمبر آئے گا اور اس یوزیول بچے جو ہیں وہ گرکٹ کھیل رہے ہیں بائی پاس روڈ پر روڈ مارکنگ کا کام بتا نہیں کیوں نہیں ابھی تک یہاں پر کر رہے ہیں حالانکہ کر دینا چاہیے آپ سینٹر واری دیوار بھی کمپلیٹ ہے اس کو بھی بھی رنگو روگن کرنا ہے اور جو سائٹ میں بلکس لگے ہیں ان کو بھی ابھی رنگو روگن کرنا ہے بجلی کے پول اور بلو بغیرہ یہاں پر لگ چکے ہیں اور آت کو روشن ہوتے ہیں اور سائٹ میں جو ہیں وہ پتھر لگانے کا کام جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے لیکن اس کا جو پیس ہے وہ بڑا سلو ہے پتھر لگانے کا یہ دیکھیں سائٹ پر یہ پتھر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیٹ سائٹ پر یہ نیچے جو ڈلوان بنائی ہوئی ہے سلائٹ کو روپنے کے لیے یہاں پر پتھر لگنے ہیں سائیکلنگ بھی ہو رہی آگے بچے مگن ہے سائیکلنگ میں یہاں تک جو ہے وہ اسفارڈ ڈلی بھی ہے آگے کریپن سو میٹر آگے جو ہے وہ پھر فلائی آوبر شروع ہو رہے اور فلائی آوبر کے اوپر بھی کافی سارے کام جا رہی ہیں ایکسپینشن چینٹ وغیرہ جو ہیں ان کا کام ہو رہا ہے اور جو فلائی آوبر شروع ہونے سے پہلے ہے ساڑ ستر میٹر کی جگہ وہاں پر بھی بجری بغیرہ اور اسفارڈ کا کام شروع ہونے والا ہے آج ہے آج سات آری ہے سات آری ہے سات جولائی دوہزار تیس اب چلتے ہیں نیچے اور اینڈ پوائنٹ تک جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھرائی کا کام کتنا ہو گیا ہے یہ فلائی آوبر کا سٹارٹنگ پوائنٹ آ گیا اور نیچے کل بھی دکھایا تھا اسفارڈ یہاں پر پڑی بھی ہے لیکن ابھی فر در ایکشن اس کے اوپر کوئی نہیں ہوا آگے چلتے ہیں یہاں سے تھوڑا کارڈن آف کیا ہوا ہے روڈ کیونکہ اوپر کام ہو رہا ہے جائنٹس کا تو نیچے جو اسفارٹ گلی بھی تھی وہ نیچے گر رہی ہے اس لئے اس طرف یہ بند کیا ہوا ہے روڈ اور سائٹ سے ٹرافک گزر رہی ہے آج جمعہ کا دن ہے تو ٹورسٹ حضرات بھی کافی رات میں جا رہے ہیں مری اور کشمیر کی جا رہے ہیں بھیگر منانے کے لیے شریف جی آگے چلتے ہیں اور آگے مزید کام دیکھتے ہیں پیلہ نمبر دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ ان کے اوپر جو ہے وہ سائٹ پہ جو شٹرنگ ہے یہ لگی ہوئی ہے آخری کام انہی پیلرز کے اوپر ہوا تھا آخر میں اس میں ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے شٹرنگ کھلنے میں سائٹ والی دیوار دیکھتے ہیں کہاں تک بنی ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں پیلہ نمبر سولہ اور سترہ ان کے اوپر بھی ابھی جو ہے وہ شٹرنگ لگی بھی ہے سترہ اور اٹھارہ کے درمیان جو شٹرنگ ہے وہ کھول گئی ہے یہ پیلہ نمبر آگے آٹھارہ اور یہاں پر جو سائٹ والی دیوار ہے یہاں تک یہ بن چکی ہے پیلہ اور گاڈرز کے درمیان جو پر شٹرنگ ہے یہ یہاں پر شٹرنگ ہونی ہے اور یہاں پر کنگریر کا کام بھی ابھی باقی ہے یہ کافی سارا جو ہے کام باقی ہے سیلے جی آپ ڈیریکٹ شلتے ہیں انڈ پوئنٹ پور اور پر رائی کا کام دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اپنا ہے دو دن کے بعد یہ پہنچ رہا ہوں دیکھتے ہیں کیا پراغرس ہوئی ہے دو دن میں بارہ کو بائی پراس پروجیکٹ کی یہ ہے بوٹل نیک یہاں پر آستہ جو ہے پھلکو تنگ ہو جاتا ہے یہ چسلی نگر ہائی وے پر اور ہم پاکستانی جو ہیں بڑی بے سبری ہم مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم دو دو تین تین لینز بنا کے جہاں جگہ ملتے ہو تو گز جاتے ہیں اور انڈ پر یہ پھر مسئلہ ہوتا ہے ٹرافک جہاں ہو جاتا ہے اگر ترتیب کے ساتھ لین میں چلتے رہے تو ٹرافک چلتی رہتی ہے لیکن یہ دیکھیں ابھی تین چار لینیں بن گئی ہیں اور آج جمعہ اور رش بھی زیادہ ہے اگر ایک لین میں جلیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو چلتی رہے گی ٹرافک لیکن اب سب آگے آگے گھڑ مڑ ہو گئے ہیں اور رک گئے ہیں اور چونٹی کی رفتار سے ٹرافک یہاں سے آپ آگے چلے گی سواتینوں حضرات میں پہنچ گیا ہوں بارہ کو بائی پاس کے انڈ پوائنٹ پر اور یہاں کا گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے یہ لوگ مری کی اور کشمیر کی سہروں سے حد کے بعد واپس جا رہے ہیں اور اس طرف سے جو سہر کرنے والے ہیں وہ جا رہے ہیں تو دونوں سائیڈ پر کافی راش ہے یہ دیکھیں آگے بہت زیادہ راش ہے ہم اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں جی یہ بھرائی کا کام جو شروع ہوا تھا دو دن پہلے میں آیا تھا تو پراکرس یہ ہے کہ ماشاءاللہ کافی آگے مجھے نظر آ رہی ہیں مشینیں بلیڈز بغیرہ لگے ہوئے ہیں اور جو رولر بغیرہ وہ بھی اس کو دبانے کے لیے آگے کام کر رہے ہیں اور ڈمپر بھی نظر آ رہا ہے مزید قریب جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی بھرائی کا کام ہوا ہے اس جگہ پہتے دو دن پہلے جو تھا یہ تو راستہ بنائے ہوئے یہاں پر تو میرا حیل یہی کام ہوگا اس کے اوپر پتھر بغیر اور بجلی اور اسفال کا کام شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ دل کوئی لیول پر ہی ہے یہ سائیڈ پر دیواریں اور رائٹ سائیڈ پر آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے یہ تقریباً وہی پہلے بھی دو ویڈیوز میں بتایا دو سقریباً بیس میٹر کا ایک رپڑا ہے اس کی شٹرنگ ابھی اور کنکریٹ کا کام جو ہے وہ بات ہی ہے اور آگے بہت ہی زور و شور سے کام جا رہی ہے جی ڈمپرز بھی نظر آ رہے ہیں بلیڈ بھی ہیں اور رولر بھی نظر آ رہا ہے یہ میں قریب کرتا ہوں تو کوشش ہو رہی ہے جی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ کمپلیٹ ہو پراجیکٹ اور عوام کو جو ہے وہ کوئی سوک کا سانس ملے آج جمعہ کا دین ہے خاص طور پر جمعہ والے دن ہفتے والے دن بہت زیادہ یہاں پر ٹریفیک کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کافی ہیوی مشینری آگے کام کر رہی ہے آگے میں ابھی نہیں جاؤں گا کچھڑ بھی کافی بہت ہوا بارش بہت زیادہ ہوئی ہے آج تو یہاں تاکہ میں ویڈیو بناؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو ٹریفیک کی صورتحال بھی بتاتا چلوں پہلے بھی دکھایا یہ مری کی طرف جانے والے حضرات ہیں مری اور کشمیر کی جانے اور اس طرف مری سے واپس آ رہے ہیں تو دونوں طرف آنے والوں کا زیادہ راش نظر آ رہا ہے اور یہ جاری امٹی آگے بھائی کا کام کرنے کے لیے تو بہت زیادہ راشہ ہے جو بھی لوگ پلان کر رہے ہیں مری اور کشمیر کو جانے کا تو وہ یہ سورتحال دیکھ لیں تو کافی ٹائم جو ہے وہ اپنا نکال کے اس طرف تشریف لائیں کیونکہ یہاں پر آپ کو جانے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ ایک طرف سنگل لیں نا روڈ کی اس طرف وہاں سے صرف ایک ایک گاڑی گزرنے کی جگہ لیکن جب گھٹا بان جاتا ہے تو وہ پھر ٹریفیک جام ہو جاتی ہے اور یہاں پر پانی بھی کافی آگے جمع ہوا بڑی احتیاس سے آپ جائیں تو یہ مٹی لے کے جار یہ ٹرالی اور یہ آن لوڈ کر کے واپس آ رہا ہے پیچھے ڈمپر بھی آ رہا ہے تو ماشاءاللہ کافی تیزی ہے اس جگہ پر کام کی تو آج کے لیے حواتین و حضرات اتنا ہی انشاءاللہ آپ کوشش یہ ہوگی کہ کل کی ویڈیو میں ڈیک کے اوپر جاؤں اور ڈیک کے اوپر جو کام ہیں وہ دیکھ لیں ایکسپنشن کے کام ہو رہے تھے پھر وہ بجلی کے پول بجلی کے تارے کا کہیں تھی سائیڈ باز اور درمیان والی دیوار ہے وہ بن رہی تھی تو کل میری کوشش ہوگی کہ اوپر پورا جو فلائی اوبر ہے اس کا پورے کا ویزٹ کروں آپ کی لیے آج کے لیے اتنا ہی بارہ کو بائی پاس کے اینڈ پوائنٹ سے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ